بارہ رمضان بازاروں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں رمضان بازاروں پر چار ای ایس پیز سات ڈی ایس پیز چار انسپیکٹر اور اکیانوے کونسٹیبل طیونات کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید مازن سے جی سید مازن آگاہ کیجئے کا جی زلم ملتان میں لگائے گئے بارہ جو رمضان بازار ہے ان کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے کینٹ ڈیویزن میں تین گلگیشت ڈیویزن میں جو ہے وہ تین اور اس کے ساتھ ساتھ ستھ دیویزن میں پانچ اور سٹی ڈیویزن میں ایک رمضان بزار جو ہے وہ لگایا گیا ہے جس پہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سخت ترین تظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں گیٹس کے ساتھ ساتھ میٹل رییکٹر کے ساتھ چیک کرنے کے بعد جو ہے لوگ کو اندر جانے کی اجازت دی جاری اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی ہے موچہ بندی بھی یہاں پر کی گئی ہے جہاں پہ اہلکاران پولیس کے ہیں چاکو چوبند وہ تائنات کیے گئے ہیں مجموعی طور پہ بارہ رمضان بزاروں کے لیے ایک سو اٹھاسی جو پولیس اہلکاران و ملازمان ہیں ان کو تائنات کیا گیا ہے جس میں چار اے ایس پی ساتھ ڈی ایس پی چار انسپیکٹر لیول اور تی اس کے قریب جو ہے وہ اپر سب آڈینیٹس کے ساتھ مجموعی طور پہ ایک سو اٹھاسی اہلکاران و افسران کو جو ہے وہ ان رمضان برازم بزاروں کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ تائنات کیا گیا ہے جبکہ خاص طور پہ ہر رمضان بزار کو جو ہے وہ ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے پولیس لائن میں اور وین فائی مرکز پہ وہاں سے بھی جو ہے وہ کنیکٹ کیا گیا ہے اور تمام رمضان بزاروں میں مقصود پوائنٹس پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کیمرات جو ہے وہ سی سی ٹی و فوٹیج کی حوالے سے جو ہے وہ وہ لگائے گئے ہیں تاکہ ان کی مونیٹرنگ کی جا سکے مجموعی طور پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات خاصے بہتر دیکھنے میں ہے رمضان بزاروں میں اندر ایک پولیس کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پہ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں جو ہے وہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں جہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ کانسٹیبلان اور ایس آئی کے لیے موجود ہے اس حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پہ کیمروں کی مدد سے بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے رمضان وزار کی سیکیورٹی کی جی